بولی ور سلو سکرین پریزنٹنگ جو جو ریبیٹ یہ کہانی ورلڈ وار ٹو کے انت کی ہے جب نارچی سینہ ہار رہی ہوتی ہے اور اسی وقت میں ہمیں دس سال کے بچے جو جو کو دکھایا جاتا ہے جو نارچی آئیڈالوجی کا ہٹلر کا بہت بڑا فین ہے اس لیے ہٹلر اسے دکھتا بھی ہے وہ ہٹلر سے باتیں کرتا ہے کیونکہ ہٹلر اس کا ایک امیجنری فرینڈ ہے اب ایک دن جو جو اپنے دوست کے ساتھ ہٹلر کے یوت کیمپ میں جاتا ہے جہاں پر بچوں کو ہٹلر کے نارچی آفیسرز ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں جو جو کو بھی یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے بعد جو جو کو ایک ریبیٹ مارنے کو کہا جاتا ہے لیکن جو جو کا دل سوفٹ ہے وہ کسی کی ہتیاں نہیں کر سکتا اسی لئے وہاں پر سب ہی بچے اس کا مزاک اڑاتے ہیں اور مزاک میں اسے جو جو ریبیٹ کہا جاتا ہے جو جو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ کچھ دور جاتا ہے تو اسے ہٹلر دکھتا ہے جو کی اس کا ایمیجنری فرینڈ ہے جو کی صرف اسی کو دکھتا ہے اور ہٹلر اسے موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم ایک بہدر بچے ہو اس کے بعد جو جو واپس جاتا ہے اور وہاں پر آفیسر جو سبھی بچوں کو گرینٹ فیکنا سکا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے وہ گرینٹ چھین کر فیک دیتا ہے دراصل ہٹلر اسے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ گرینٹ پیڑ سے ٹک رہا کر اسی کے پاس گرتا ہے جس سے بلاسٹ میں وہ زخمی ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے گھر پر ہوتا ہے جو جو بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ اس نے ٹریننگ میں بہت اچھا پا فارم نہیں کیا اس کی موم کہتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو اگر تم دوبارہ سے ٹریننگ میں اکیڈمی میں جانا چاہتے ہو تو میں کیپٹن سے بات کروں گی اور اب جو جو کی موم کیپٹن کے پاس جاتی ہے اور انہیں کنونس کر لیتی ہے جس کے بعد کیپٹن ایک بار پھر سے جو جو کو اپنی آمی میں شامل کر لیتا ہے لیکن اس بار صرف اسے پوسٹر چپکانے کا کام دیا جاتا ہے کیونکہ کیپٹن کو اس پر وشواس نہیں ہے وہیں رات کو جب جو جو اپنے گھر پر ہوتا ہے تو اسے اوپر سے آواز آتی ہے اور تب ہی وہاں پر اسے ایک سیکریٹ دروازہ ملتا ہے جب وہ سیکریٹ دروازے کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ایلسا ہے اور یہ ایک جیویس لڑکی ہوتی ہے جنہیں ہٹلر کے لوگ مار رہے ہوتے ہیں ایلسا بتا دیتی ہے کہ میں جیویس ہوں تمہاری موم نے مجھے یہاں پر چھپایا ہے اور اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی بتایا تو ہٹلر کی آمی یعنی کی نارسی سینہ تمہیں اور تمہاری موم کو مار دے گی یہ کہہ کر ایلسا ایک بار پھر سے اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور اب جو جو پوری طرح سے کنفیوزڈ ہے کہ اس کی موم ایک جیویس لڑکی کی مدد کیوں کر رہی ہے کچھ دیر بار جب اس کی موم آتی ہے تو وہ اپنی موم سے ناراض ہوتا ہے پر وہ اپنی موم کو نہیں بتاتا کہ اسے ایلسا کے بارے میں پتا چل چکا ہے اگر دن ایک بار پھر سے وہ ایلسا کے پاس جاتا ہے دراصل اب تک اس نے آمی کی ہر ایک سولجر سے یہی سنا ہوتا ہے کہ جیویس لوگوں کو مارنا ہے پر اب اس کے سامنے ایک جیتی جاگتی جیویس لڑکی ہے وہ ایلسا سے پوچھتا ہے کیا جیویس لوگ کمزور ہوتے ہیں اس بات پر ایلسا کو گصہ آتا اور وہ اس کا مو پکڑ لیتی ہے جس کے بعد جو جو وہاں سے بھاگ جاتا ہے رات کو جب وہ اپنی موم کے ساتھ ڈینر کر رہا ہوتا ہے وہ گصے میں وہ بول دیتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا مجھے ڈیٹ کے ساتھ اچھا لگتا ہے کاش وہ تمہاری جگہ ہوتے دراصل اس کے پتا ناجسی سینہ کی طرف سے اٹلی میں جنگ لڑ رہے ہیں یہی اسے بتایا گیا ہے جو جو کی باتیں سن کر اس کی موم کو بہت عجیب لگتا ہے اسی لئے بلیک کلر سے وہ اپنی بیئرڈ اور مستیج بناتی ہے دراصل وہ اس کے پتا کے کیریکٹر میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جنگ پر گیا ہوں اور اب تمہیں اپنی موم کا دھیان رکھنا ہوگا اس کے بعد وہ جو جو کو بھار لے جاتی ہے جہاں پر وہ اسے ڈانس کرنے کو بھی کہتی ہے پر جو جو ڈانس نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی موم سے ناراض ہیں پر اس کی موم دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے لئے ڈانس کرتی ہے حالکہ اس کی نظروں میں ہٹر کی نارسی سینہ غلط ہے لیکن یہ بات وہ اپنے بیٹے کو نہیں کہتی کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہو خود ہی وہ صحیح غلط کو پہچانے وہیں جو جو ہر روز ایلسہ سے ملنے کے لئے جاتا ہے حالکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا لیکن وہ جیوس لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اسی لئے اس سے کئی سوال پوچھتا ہے جو جو کو ابھی تک یہی بتایا گیا ہوتا ہے کہ جیوس لوگ بہتی بڑے شیطان ہوتے ہیں جو دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں بہتو ہی باتوں میں ایلسہ اسے بتا دیتی ہے کہ میرے پورے پریوار کو ہٹلر کی نارسی سینہ نے مار دیا ہے لیکن میرا بوائفرن اب بھی زندہ ہے جو ید میں ہے جلد ہی وہ آئے گا جس کے بعد میں یہاں سے ہمیشہ کے لئے چلی جاؤں گی ساتھ ہی وہ اسے اپنے بوائفرن کے فیوریٹ پوئٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہے جس کے بعد وہاں سے جو جو اپنی لائبریری میں جاتا ہے اور اسی پوئٹ کی ایک بک نکال کر اس کی ایک پوئیم کو پیپر پر لکھتا ہے نیچے وہ ایک میسیج بھی لکھتا ہے اور اب وہ ایک بار پھر سے ایلسہ کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ تمہارے بوائفرن کا لیٹر آیا ہے اس کے بعد وہ پوئیم پڑتا ہے جس پوئیم کو سننے کے بعد ایلسہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اسی کے بوائفرن کا لیٹر ہے اور انت میں دو لائنیں اور ہوتی ہیں جس سے ایلسہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ میں ہٹلر کی آمی کے ساتھ مل کر جوئیس کے خلاف لڑ رہا ہوں جبکہ اس کا بوائفرن جوئیس کے خلاف نہیں بلکہ ہٹلر کی آمی کے خلاف لڑنے کے لیے گیا تھا ساتھ ہی لیٹر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا میرا انتظار مت کرنا اور اب ایلسہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے جوجو کو اسے دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگتا اسی لئے باہر جا کر ایک بار پھر سے وہ اس کے لیے لیٹر لکھتا ہے اور اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے والا لیٹر مزاگ تھا اور یہ دوسرا لیٹر یہ اصلی لیٹر ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تمہارے پاس ایک دن واپس ضرور آوں گا یہ لیٹر پانے کے بعد اسے اچھا لگتا ہے اگلے دن جوجو اپنی موم کے ساتھ باہر گھوم نکلے جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کامی ٹرک میں بہت سارے سولجرز جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں کیونکہ وہ سب کے سب زخمی ہیں اور انہیں زخمی دیکھ کر جوجو کو بہت پورا لگتا ہے وہ ایلسا کے پاس آتا ہے اور ایلسا اسے جیوس لوگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتی ہیں جو اس سب اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہے کیونکہ وہ جیوس لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے دراصل اب دھیرے دھیرے ایلسا کی اور اس کی دوستی ہو رہی ہے اسی لئے اس کا ایمیجنری فرینڈ ہٹلر اس سے ناراض ہو جاتا ہے پر جوجو کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے وہاں جوجو کی موم بھی ایلسا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی میں اسے بڑے ہوتے میں نہیں دیکھ پائی لیکن میں تمہیں کسی بھی قیمت پر بچاؤں گی رسل ایلسا اور جوجو کی بہن دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے اور اسی لئے جوجو کی موم اس کی مدد کر رہی ہے ساتھی وہ ہٹلر کی آئیڈلوجی کے خلاف ہوتی ہے اگلے دن جوجو اپنے کیپٹن کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ میں جوجو اس لوگوں کے اوپر کتاب لکھ رہا ہوں اس بات پر اسے ہسی آتی ہے اور وہ جوجو کو کام دیتا ہے کہ اسے شہر سے سکریپ کو اٹھانا ہوگا اور جب جوجو ایک کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنی موم کو دیکھتا ہے جو راستے میں کسی طرح کی نوٹ چھوڑ رہی تھی اور جب جوجو اس نوٹ کو پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے فری جرمنی یعنی کہ جرمنی کو فری کرو اور یہ ہٹلر کے خلاف ہوتا ہے دراصل اس کی موم چاہتی ہے کہ ہٹلر کی نارسی سینہ جرمنی کو اس جنگ سے آزاد کر دے جیو اس لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ان ظلموں کو روکا جائے اور اب جوجو کوئی دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کی موم ہٹلر اور اس کی سینہ کے خلاف ہیں یہاں پر اسے اس کا دوست بھی ملتا ہے جس نے اب ہٹلر کی آمی کی ڈریس پہنی ہوتی ہے اور وہ جوجو کو بتاتا ہے کہ جنگل میں کچھ آمی آفیسرز نے جیو اس لوگوں کو پکڑا ہے لیکن وہ انسان ہے وہ شیطان کی طرح نہیں دیکھتے دراصل ان بچوں کو بتایا ہوتا ہے کہ جیو اس لوگ شیطان ہے اور اب جوجو گھر جا کر ایلسہ کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا جیو اس اور نارسی دونوں دوست بن سکتے ہیں ایلسہ کہتی ہے کہ تم نارسی نہیں ہو تم اور میں ہم دونوں ایک جیسے ہیں اور ہم اچھے دوست بھی ہیں ایلسہ دراصل بہت دنوں سے نہ ہی نہیں ہوتی اسی لئے وہ اسے نیچے لے جاتا ہے جہاں پر وہ فریش ہوتی ہے اور تب ہی دروازے کو کوئی نوک کرتا ہے ایلسہ اوپر چلی جاتی ہے دراصل یہاں پر ہٹلر کی آمی یعنی کی اس کی نارسی سینہ آئی ہے جو ان لوگوں کے گھروں کو چیک کرتے ہیں جن پر انہیں شک ہوتا ہے اور اب جب ان کے گھر کی تلاشی ہو رہی ہوتی ہے تو جوجو کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے کیپٹن اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ نارسی سینہ کی نشانی وہ چاکو جو تمہیں دیا گیا تھا وہ کہاں پر ہے اس وقت تو اس کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایلسہ کے پاس ہے اور تب ہی ایلسہ اوپر سے نیچے آ جاتی ہے جو ایک ہٹلر کی سینہ یعنی کی نارسی کی طرح انہیں سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ چاکو میرے پاس ہے اس کے بعد وہ اس سے اس کا نام اور اس کی آئی ڈی مانگتے ہیں ایلسہ ان لوگوں کو جو جو کی بہن کی بچپن کی آئی ڈی دکھاتی ہے جس میں اس کی فوٹو صاف نہیں ہوتی کیپٹن اس سے اس کی ڈیٹ او برد پوچھتا ہے ایلسہ اسے ڈیٹ او برد بتا دیتی ہے جس کے بعد یہاں سے سب کے سب چلے جاتے ہیں پر ان کے جانے کے بعد ایلسہ جو جو کی بہن کی آئی ڈی کو دوبارہ دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو ڈیٹ او برد اس نے کیپٹن کو بتائی تھی وہ غلط تھی جو جو کہتا ہے لیکن کیپٹن نے تمہیں کچھ کیوں نہیں کہا ایلسہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوگا وہ لوگ لوٹ کر ضرور آئیں گے جو جو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کون صحیح ہے یا غلط کیونکہ وہ مہتر دس سال کا بچہ ہے اگلے دن ایک بار پھر سے وہ پوسٹر لگانے کے لئے جاتا ہے اور وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر جیوس لوگوں کو مارا جاتا ہے اور یہاں پر اس کی موم کو بھی مار دیا گیا ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی موم کو کھو دیا تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایلسہ کی وجہ سے ہوا ہے اسی لئے گھر پر وہ چاکو سے اس پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے مار نہیں پاتا ایلسہ بھی اس پر ناراض نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کی دماغی استثی سمجھتی ہے اور وہ اسے ایک اور سچ بتاتی ہے کہ تمہارے پتا بھی جیوس لوگوں کی مدد کرتے تھے لیکن تمہاری موم نے تمہیں کبھی یہ بات نہیں بتائی کیونکہ تم ناراضی سینہ پر وشواس رکھتے ہو اور وہ تمہارے وشواس کو نہیں توڑنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ تم اپنے ایکسپیرینس سے صحیح اور غلط چیزوں کا فیصلہ کر سکو تم خود جان سکو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے دھیرے دھیرے ایلائنز کی فوجے اب ان کے شہر تک بھی پہنچنا شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے ان کے شہر میں بہت توڑ فوڑ ہو رہی ہوتی ہے اور اب جو جو کو ہٹلر کی سینہ پر غصہ آنے لگتا ہے ایک دن اسے اپنا دوست ملتا ہے جو کی اب نارچی سینہ کا ایک چھوٹا سپائی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہٹلر کی سینہ ہار رہی ہے ہٹلر بھی اب زندہ نہیں رہا پتا نہیں اب کیا ہوگا اور تب ہی ان کے شہر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے یہ دونوں بچے بھاگنے لگتے ہیں ابھی ایک لیڈی جو جو کو ہٹلر کی آمی کا کوٹ پہنا دیتی ہے تاکہ اسے نارچی سینہ نہ مارے چاروں طرف گولہ باری چل رہی ہوتی ہے کیپٹن بھی ان کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے لیکن جلدی یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ امریکنز اپنا جھنڈا فیراتے ہیں یعنی کہ انہوں نے پورے شہر پر قبضہ کر لیا ہے ہٹلر کی آمی ہار چکی ہے اس کے بعد جو جو کو ایک آمی آفیسر پکڑ لیتا ہے کیونکہ اس نے نارچی سینہ کا کوٹ پہنا ہوتا ہے اور اسے اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پر سب ہی سولجرز ہوتے ہیں یہاں پر کیپٹن کو بھی بندی بنایا گیا ہوتا ہے کیپٹن جو جو کو بتاتا ہے کہ تمہاری مام ایک اچھی لیڈی تھی وہ سچائی کے لیے لڑ رہی تھی تمہیں آپ گھر چلے جانا چاہیے اس کے بعد کیپٹن اس کا کوٹ اتار دیتے ہیں اس کے اوپر تھوکتے اور کہتے ہیں کہ تم ایک جیوس ہو اور وہاں پر امریکن سولجرز جب اس بات کو سنتے ہیں تو وہ اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اس کے بعد سبھی سولجرز کو مار دیا جاتا ہے جبکہ جو جو کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پورا شہر تبہ ہو چکا ہے وہ واپس اپنے گھر آتا ہے پر اب وہ ایلسہ کو نہیں کھونا چاہتا اسی لیو ایلسہ کے پاس جاتا اور اسے بتاتا ہے ایک کی نارسی سے نہ جنگ جیت گئے امریکنز جنگ ہار گئے اس لئے تمہیں اسی گھر میں رہنا ہوگا یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ امریکنز اس جنگ کو جیت جائیں گے پر اب جبکہ جو جو نے اسے جھوٹ پولا تو وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے جو جو اس کا دکھ کم کرنے کے لئے اس کے لئے ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں پیریس میں ہوں جلدی میں تمہیں پیریس بلاؤں گا پر اب ایلسا اسے بتاتی ہے کہ تم یہ لیٹر لکھنا بند کرو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک سال پہلے ہی میرے بائی فرینڈ کی مرتی ہو چکی ہے دراصل یہ بات اس نے جو جو کو نہیں بتائی تھی کیونکہ جو جو کا اس طرح سے لیٹر لکھنا اسے اچھا لگتا تھا جو جو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں ایلسا کہتی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن ایک بھائی کی طرح تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہوں اس کے بعد جو جو نیچے چلا جاتا ہے جہاں پر ایک بار پھر سے اس کا ایمیجنری فرینڈ ہٹلر اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک جیوس لڑکی کی مدد کر رہے ہو یہ ہمارے دیش کے خلاف ہیں تمہیں اسے مارنا ہوگا پر اب اسے سمجھ میں آ چکا ہے کہ جیوس لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں وہ بھی اونیکی طرح انسان ہے اسی لئے وہ اپنے ایمیجنری فرینڈ ہٹلر کو لات مار کے کھڑکی سے بھار فک دیتا ہے اور اب وہ ایلسا کو بھار لے کر آتا ہے ایلسا دیکھتی ہے بھار امریکنز کی گاڑی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ جو جو نے اس سے جھوٹ کہا تھا اسی لئے وہ جو جو کے ایک تھپڑ مارتی ہے پر اگلے پل اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو جو نے جھوٹ اس لئے کہا تھا کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی جو جو بھی اسے دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ اب یہ سب کے سب آزاد ہو چکے ہیں ہٹلر کی مردتی ہو چکی ہے نارچی سے نہ ہار چکی ہے اور اب جی اس لوگوں کو مارنے والا کوئی نہیں رہا کیونکہ اب جنگ پوری طرح سے ختم ہو گئی تو یہ تھی پوری کہانی فلم جو جو ریبٹ کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی